السلام علیکم گائز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی کا یہ الگی کا ایک آوڈور آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ سپلٹ یونٹ کا آوڈور ہے نارمل سپلٹ یونٹ کا جس میں دو ہی وائریں آوڈور کے لیے آتی ہیں جو انڈور سے آوڈور کے لیے جو وائریں ہوتی ہیں وہ دو ہی ہوتی ہیں 1.5 ٹین کا یہ یونٹ ہے تو اس کی مکمل وائرنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اس سے پہلے گائز جو ہمارے ساتھ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل جرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹوکیشن آپ لوگ کو مل سکے ویڈز کور اس کا ہم نے اوپن کر دیا ہے یہ سیمپل سے اس کے کنیکشن ہوتے ہیں ایک ہی کپیسٹر لگا ہوتا ہے کمبائن کپیسٹر جس کو بولتے ہیں جو فین کے لیے بھی ہوتا ہے اور کمپریسر کے لیے بھی ہوتا ہے تو یہ کس طرح اس کی وائرنگ ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ساتھ سے پہلے ہم ساری وائریں ہی نکال دیں گے ٹوٹل وائریں ہم نکال دیں گے یہ اس کی فین موٹر ہے کڈنسر فین موٹر اس کی بھی وائریں نکال دیں گے کمپریسر کی بھی وائریں نکال دیں گے اور دوبارہ نئے سیرے سے آپ کو مکمل کنیکشن کر کے دکھائیں گے گئیز یہ اس کے اوپر ڈائگرام بنی ہوئی ہے بلو وائر جو ہے وہ رننگ کی ہے ییلو وائر کامن ہے سیدھا کر کے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں بلو رننگ ییلو کامن اور ریڈ وائر جو ہے وہ سٹارٹنگ کی ہے تو گئیز اگر آپ کو یہ کسی موٹر پر چھٹ نہ لگی ہو تو میٹر سے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے کامن رننگ سٹارٹنگ اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چینل میں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو ساری وائریں ہم نکال دیتے ہیں دوبارہ نئے سیرے سے کنیکشن کریں گے کہ اگر کہیں آپ جاتے ہیں توٹلی وائریں نکلی ہوتی ہیں تو کس طرح آپ لوگ انہیں کنیکشن کرنے ہیں وہ مکمل ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو گئیز سب سے پہلے یہ کمبائن کپیسٹر کے پوائنٹ میں آپ لوگ کو دکھا جیتا ہوں یہ ایک پوائنٹ پہ ایف لکھا ہوا ہے ایف کا مطلب فین ہوتا ہے یہ دوسرے پوائنٹ پہ سی لکھا ہوا ہے سی کا مطلب کامن ہوتا ہے اور تیسرا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں تیسرے پوائنٹ پہ ایچ لکھا ہوتا ہے ایچ کا مطلب حرم ایچ ای آر ایم موسلی لکھا ہوتا ہے اس پہ صرف ایچ لکھا ہوا ہے جو کہ کمپریسر کی سٹارٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ والا پوائنٹ تو دیکھ لیتے ہیں گائز یہ ہمارے پاس فین موٹر ہے اس کی وائریں ہیں اس کے بعد کمپریسر کی وائریں ہیں فین موٹر کے اوپر ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ایزیلی اسے ٹریس کر سکتے ہیں تو یہ کامن وائر جو ہے فین موٹر کی ییلو ہے وہ لگی ہوئی ہے ایک پوائنٹ پہ اور ایدھر کمپریسر کی بھی کامن وائر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یعنی ایک پوائنٹ پہ ڈائریکلی کمپریسر کی بھی اور فین موٹر کی بھی دونوں کامن پوائنٹ آ کے لگ جائیں گے اس کے بعد فین کے ہمارے پاس بات جاتی ہیں رننگ اور سٹارٹنگ تو ریڈ وائر جو ہے وہ ہماری سٹارٹنگ وائر ہے یہ ہم نے کپیسٹر پہ ایف پہ لگانی ہے جو ہمارا ایف کا پوائنٹ ہے فین کے لیے وہاں پہ لگا دینی ہے کچھ جگہ میں ایف لکھا ہوتا ہے کچھ کپیسٹر میں کچھ کپیسٹر میں ایف ای این فین لکھا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ وائر ہم نے لگا دی ہے اب ہمارے پاس یہ جو رننگ کی وائر ہے وہ بات جاتی ہے رننگ کی وائر جو ہے وہ ہم نے لگانی ہے کامن پوائنٹ پہ جو سی لکھا ہوتا ہے اس پہ لگا دینی ہے تو یہ پوائنٹ سی کا ہے یہاں پہ ہم یہ والی وائر لگا دیں گے جو کہ ہمارے کڈنسر فین کی رننگ کی وائر ہے تو فین کی وائریں لگیں اب ہم کمپریسر کی وائریں دیکھ لیں گے کمپریسر کی کامن وائر نیچے جو کنیکشن بکس ہے اس پہ لگی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس سٹارٹنگ کی وائر ہے کمپریسر کی کمپریسر کی کامن رننگ سٹارٹنگ کی طرح چیک کر سکتے ہیں ملٹی میٹر سے اس پہ بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ سٹارٹنگ وائر جو ہمارے کمپریسر کی ہے وہ ہم ایچ پہ لگا دیں گے کچھ کپیسٹر میں ایچ لکھا ہوتا ہے کچھ میں ایچ ای آر ایم ہرن کا پوائنٹ بنا ہوتا ہے تو ایچ پہ ہم نے یہ لگا دی ہے اب ہمارے پاس یہ رننگ کی وائر رہ جاتی ہے تو رننگ کی وائر ہماری سی پوائنٹ پہ لگے گی جس پہ ہم نے فین کی بھی رننگ کی وائر لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سی کا پوائنٹ ہے تو اس پہ ہم یہ اپنی کمپریسر کی بھی رننگ وائر لگا دیں گے تو گیز یہ کمپریسر کی بھی رننگ وائر لگ چکی ہے اب ہم نے کومن کے ساتھ ایک جو ہمارا دوسرا پوائنٹ بات جاتا ہے ایک تو یہ والا ہے جس پہ دونوں کے کمپریسر اور فین کی کامل لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرا جو پوائنٹ بات جاتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ کومن پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے کیونکہ ایک دو ہی پوائنٹ ہے ایک جو انڈور سے آ رہے ہیں ایک پہ نیوٹرل آئے گی اور ایک پہ پی سی بورڈ کے ثروف فیس آئے گا تو جب نیوٹرل اور فیس دونوں آ جائیں گے تو ہمارا اوڈور سٹارڈ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس آئے گا تو وہ سی پوائنٹ پہ جائے گا سی پوائنٹ کے ساتھ کمپریسر کی بھی رننگ اٹیچ ہے اور فین کی بھی رننگ اٹیچ ہے تو گیز اس طرح ہم بلکل ایزی طریقے سے مکمل کنیکشن کر سکتے ہیں گیز ویڈیو میں کوئی انفرمیشن ملی ہو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ حافظ